میرے محترم ناظرین جماعت مخالفین کے صحیح ترین کتب سے قرآن مجید سے آئیشہ کو عدالت کے کٹہرے میں کڑے کر دیں گے آئیشہ پہ مقدمہ چلائیں گے آئیشہ کی حقیقت بتائیں گے اور اس کا مقصد ہمارا کسی کا دل آذاری نہیں ہے اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ مسلمان قرآن کی تصدیق کیوں نہیں کرتے ہمیں سمجھ نہیں آرہی یہ معمہ حل نہیں ہو رہا کہ مسلمان مولوی قرآن پڑھتے ہیں پر قرآن کی تصدیق کیوں نہیں کرتے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا دشمن اپنے دین کا دشمن قرار دیا ہے اس کی تعظیم مسلمان کیوں کرتے ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غداری کی ان کی بدنامی کرا دی ان کی بے عزتی کرنے کی کوشش کر دی مسلمان ان کی تعظیم کیوں کرتے ہیں کیا کہ یہ کسی اور نبی کے امتی ہیں مجھے بتاؤ اگر تمہا مسلمان ہو تمہارا اگر کوئی اور نبی ہے تو ہمیں سمجھاؤ وہ کون ہے اگر تمہارا نبی حضرت خاتم الانبیاء والمرسلین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو ان کے والدین کی تکفیر کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں ان کی والدین کی تکفیر کرتے شرم نہیں آتی لیکن وہ لوگ جن کو قرآن نے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے برات کا اظہار کیا ہے ان کی تم تعظیم کرتے ہو ہمیں سمجھاؤ جماعت مخالفین تمہارے عاظم تمہارے اکابر تمہارے محققین تمہارے علماء اس پروگرام کو بخوبی اور غوردقت سے دیکھتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کپ کپاتے ہیں ڈرتے ہیں لرزتے ہیں لیکن ان کو جرعت نہیں ہوتی کہ فون اٹھا کے یہاں پہ کال کریں یہ کیا ہے یہ ایک حادثے کے طور پر اتفاق ایسا ہوا ہے کہ آپ کے علماء کو جواب دینے کی جرعت نہیں ہو رہی نہیں یہ اتفاق نہیں یہ حادثہ نہیں ہے یہ اس لیے ہے کہ میں حق بولتا ہوں آپ کے علماء کے پاس جواب نہیں ہے مذہب حق شمس سے بھی اظہر ہے سورج سے بھی زیادہ روشن ہے تم اپنے آنکھوں کو چمکادر کی طرح بننا کیا کرو سورج کی طرف سورج کی طرف دیکھ تو نہیں سکتے لیکن اس کی روشنی کو ضرور تم دیکھ سکتے ہو اور دیکھ لوگے انشاءاللہ تبارک و تعالی میرے محترم ناظرین آئیشہ کون ہے وہ کون سی عورت ہو سکتی ہے جو موسیٰ کے امت میں حارون کے خلاف نشکر نکالے اب ابا آئیشہ کو کسی نگالی نہیں دینا بھائی ایڈمن یہاں پہ یاد رکھو یہاں پہ کوئی بھی آئیشہ کو گالی دے دے اس کو فوراں بین کرو وہ ممبر ہو جو بھی ڈونر ہو مجھے پرواں نہیں ہے بلکہ میں خود اس کو بین کر دیتا ہوں ہائیڈ یوزر ان دی چینل صادق علیہ آپ چلے گئے بھائی ہمیں پرواں نہیں ہے آپ کوئی گالی دے دے کسی کو اس یہاں پر آئیشہ کو ابوباکر کو عمر کو لانت کرے گالی دے دے بتمیزی ختم کرو یہاں سے ہم یہاں پہ اس لیے نہیں آئے ہیں کہ گالی دے دیں اور میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہمارے چینل پہ کوئی کسی کو گالی دے دے ٹھیک ہے نا آئیشہ کون ہے جو اس امت میں وہی درجہ رکھتا تھا جو حارون بنی اسرائیل میں رکھتا تھا ٹھیک ہے نا ان کے خلاف یہ لشکر لے کے آتی ہے ذرہ پہنتی ہے آرمر پہنتی ہے ملائزہ فرمائے یہ کتاب ہے ان صاحب الاشراف بلا ذری صاحب کی جلد نمبر تین چابدار الفکر یہاں پہ صفحہ نمبر پینتیس میں روایت ہے پہ صفحہ نمبر چتیس میں یہ فقریں دیکھیں وَأَتَى وَأُتِيَ بِالْجَمَلِ جمل کو لائیا گیا اونٹنی کو لائیا گیا فَأَبْرَزَ سَعْمْ أَسَعْ وَعَلَيْهِ آئِشَ فِي هَوْدَ جِهَا اس لشکر کے سامنے آگئی اونٹنی اس پہ حودجتہ سوار ہونے کی جگہ وہاں پہ آئیشہ بیٹھی تھی وَقَدْ أُلْبِسَدْ دَرْعَا آئیشہ نے ذرہ پہنی تھی آرمر پہناتا لوہے کا لباس جو سپائی پہنتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نبی کی عزت یہی ہے وَضَرَبَتْ عَلَى حَوْدَ جِهَا سَفَائِحَ الْحَدِيطِ وَضَرَبَتْ عَلَى حَوْدَ جِهَا سَفَائِحَ الْحَدِيطِ اور پورے اونٹ کو اس نے لوہوں سے لیس کیا تھا لوہوں کے پلیٹیں لوہوں کے پلیٹس وہاں پہ اونٹ کے آرمر بنا دیئے تھے کہ اونٹ کو کوئی نہ ہو جائے نہ لگایا جائے وَيُقَالْ إِنَّ الْأَوْدَجَ الْعُلِبِسَ دُرُوَعَ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے حودج بالکل یعنی ٹینک بنا کے آگئی تھی حودج کو بھی اس کو بھی اس نے بکتربند بنا دیا تھا اور پھر اس نے وہاں پہ آکے خطبہ دیا ہے خطبہ کو کیا دیا ہے ملاحظہ فرمائی ہے صفحہ نمبر پینتیس پہ صفحہ بلکہ اس کا خطبہ جو ہے صفحہ نمبر پچیس میں ہے پہلے وہاں پہ جمل کے میدان میں تلحہ نے اس خطبہ دیا ہے اس نے کہا عثمان ابن افان کانا من اہل السابقتی والفضیلتی من المہاجرین الاولین عثمان تو بڑا نئے قادمی تا مہاجرین اولین میں سے تا وَأَحْدَثَ أَحْدَاثًا نَقَمْنَاهَا عَلَيْهِ فَبَایَنَاهُ وَنَا فَرْنَاهُ اس نے بہت غلط کام کیے تھا اس لئے ہم نے ان سے دور ہو گئے تھے اور ہم نے ان کی مضمت کی تھی لیکن بعد میں وہ پھر گیا تھا بعد میں پھر گیا تھا وہ مظلوم مرا ہے اور ہم اس خلیفے کے خون کا کیا لیتے ہیں انتقام لیتے ہیں وَتَكَلَّمَا الزُّبَيْرُ بِنَحْمٍ مِّنْ هَذَا الْكَلَامِ زبیر نبی صرح خطبہ دیا کہ عثمان مہاجرین اولین وَأَصْحَابِ رَسُولِ فِلان فِلان صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تا بعد میں غلطیاں کی تھی ہم نے کچھ مضمت کیا تھا لیکن آخر میں وہ مظلوم مرا ہے فَاخْتَلَفَ النَّاس فَقَالَ قَائِلُونَ مَجْمَنِ اُود مَجْمَنِ لَشْكَرُ عَيشَكَ اپنا لَشْكَرُ اس کو دیکھ رہے ہیں کہا کچھ نے کہا نتقابل حق کچھ نے کہا تلحض و بیر نے صحیح بات کیا دوسروں نے کہا وَلَهُمَا كَذِبَا وَلَهُمَا كَانَ أَشَدُ النَّاسِ عَلَى عُثْمَان وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتِ دوسروں نے کہا یہی تو عثمان کے بترین دشمنت ہیں کل تو اس کے بترین آج کہہ رہے ہیں کہ عثمان مظلوم مرا ہے وَأُتِيَ بِعَائِشَ عَلَى جَمَلِهَا فِي هَوْدَجِهَا فَقَالَتْ عَائِشَ آگئی وَزْرَح پین کے سمجھتے ہو نا انگلش میں آرمار بولتا ہوں اور ہمیں درع بولتا ہوں لوہے کے کپڑے لوہے پہ لیس سر پہ لوہے کے بلکل سپاہی بن کے جنرائل بن کے آئی ہے کس کے جنگ میں جنرائل بن کے آئی ہے میں بتاؤں گا کس کے جنگ میں میں بتاؤں گا میں بتاؤں گا کس کے جنگ میں جنرائل بن کے آئی ہے فَقَالَتْ صَحْصَحْ فَخَطَبَتْ بِلْحِسَانِ ذَلِقٍ وَصَوْتٍ جَهُورِ آئیشہ کی ایک قوالیتی تھی کہ اس کی آواز جاتی نہیں بالکل آواز بہت موٹی آواز تھی آواز بہت بلند آواز تھی بعض لوگوں تاں دیمی آواز وہ زور سے بول بھی نہیں سکتا ہے آئیشہ ایسا نہیں تھا قدرتی طور پر اس کی آواز چیخ چیخ کے نکلتی اس نے کہا خاموش خاموش صح صح خاموش پھر اس نے زبان لسان سے روان زبان سے اور بلند آواز میں خطوہ دیا ہے فَأَسْكَتَ النَّاسَ فَأَسْكَتَ لِحَنَّاسَ لوگوں کو اس کے لئے خاموش کرایا گیا اس نے کہا کہ عثمان مظلوم مرائے بھلی پھر اس نے کہا کہ عثمان مظلوم مرائے تو ہم کیا کرتے ہیں عثمان کے خون کا میں انتقام لینے آئی ہوں اور اس کے بعد خلافت کو بھی میں شورا بناؤں گا شورا بناؤں گا یہ بھئی عجی علیہ السلام سے وہ یہ کوئی نہیں خلافت کو شورا بناؤں گا لوگوں میں لڑائی ہوگی پھر بھی ان کے اپنے سپائی والوں نے اس کی بات کو نہیں مانی اچھے یہ کس کے جنگ میں آئی تھی آئیشہ یہ ذرح پین کر یہ آرمر پین کر کس کے اب دیکھو عزیزو یہ کس طرح کی عورت ہو سکتی ہے کیا صدیقہ جنتی عورت امیر المؤمنین اہل بیت علیہ السلام کے جنگ میں اس کے خلاف لڑنے کے لیے آ سکتی ہے ملائزہ فرمائیے کس کے جنگ میں آئی تھی صحیح البخاری چابدار احیات تراث العربی کتاب چپیئے سنہ دو آزار ایک میں صفحہ نمبر چھے سو انسٹھ میں کتاب فضائی لی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قَالَ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ تو مجھ سے وہی درجہ رکھتا ہے جو حارون موسا سے رکھتا تھا میرے محترم ناظرین بنی اسرائیل میں اگر کوئی آنکھ اٹھا کے حارون کی طرف دیکھتا تو وہ کافر ہوتا پتہ نہیں اس امت کو کیا ہو گیا ہے کیا اپنے نبی کو نہیں جانتے اپنے نبی کے کلام کی تصدیق کیوں نہیں کرتے اس امت کے حارون کا کیا قضور ہے کہ اس کو گالی بھی دے دو تو رضی اللہ اس کے خلاف لشکر نکالو تو رضی اللہ اس کے خلاف ذرہ پہنو کہ آجو تو رضی اللہ کتاب فضائل الصحابہ لے ابی عبداللہ احمد ابن محمد ابن حنبل تحقیق وسیللہ ابن محمد عباس الاستاذ المشارک بجامعہ ام القرآن بمکہ حدیث کا پروفیسر ام القرآن یونیورسٹی مکہ مکرم مکتار خنزی روحابی اس نے اس کتاب کی تحقیق کیا جزئے اول کتاب چپیا سن انیس سو ننانوے میں المملکت العربیت السعودیہ ٹیروریزم کے دار الخلافہ میں یہاں پہ ملائزہ فرمائیے یہ صفحہ ہے سات سو چیانوے حدیث نمبر ایک ہزار بیانوے رجال الاسنادی ثقات یہ حدیث اس کے سب رجال اس کا سند بھی متصل ہے اس کے رجال بھی ثقات ہیں سند بھی متصل رجال بھی ثقات اور یہ حدیث بشرت مخاری و مسلم بھی سہی ہے ایک دفعہ میں نے اسی حدیث کے متعلق چار گھنٹے عربی زبان میں بات کی کہ حدیث کمر توڑ ہیں جماعت عمریہ کے محدثین کے لیے زہبی کے لیے احمد بن حنبل کے لیے بخاری کے لیے مسلم کے لیے سب ان سب کے لیے کمر توڑ ہیں ان کا مو کالا کر دیتا ہے اس حدیث کی وہ کیوں تصدیق نہیں کرتے ہیں حالانکہ اس کی سند بھی سیئی ہے سند بھی متصل ہے رجال سب بخاری مسلم کے رجال ہیں کون سی حدیث کیا ہم میرے محترم ناظرین حبداللہ بن عباس سے روایت ہے بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہ علی بن عبی طالب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسنہ مجھ سے کہا کہ میرے بھائی میرے روح میرے لخت جگر میرے نفس نفیس میرے روح میرے روح امیر المؤمنین علیہ السلام کو بلاو جب وہ آئے انتو کہا انت سید في الدنیا وسید في الآخرة اے علی اے علی سلام اللہ علی انت سید في الدنیا تو دنیا میں بھی سردار ہے جنت میں بھی سردار ہے يوم قیامت بھی سردار ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے اللہ 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 حبیبوکہ حبیب اللہ وعدووی وعدووکہ عدووی اور تیرا دشمن میرا دشمن ہے تیرا دشمن میرا دشمن ہے وعدووی عدوو اللہ اور میرا دشمن اللہ کا دشمن ہے جس نے بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھایا اس نے اللہ کے خلاف تلوار اٹھایا جس نے بی امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف لشکر لے کہا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لشکر لے کہا ہے رسول کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھو تو کافر تلوار اٹھا کے جنگ میں آجاؤ تو کیسے نہیں کافر مجھے بتاؤ جہنم کی آگ ہے جہنم کے شعلے ہیں اس کے لیے جو آپ سے میرے بعد دشمنی کرے اور لشکر لے کہ آنا خود عثمان کا قتل کرو اور پھر کہہ دو کہ ہم میں ان کا انتقام لینے آئی ہوں کتاب الجامع الصغیر وزیادتو تعلیف الالبانی چاپ المکتب الاسلامی سن انیس او اٹھاسی میں بیروت میں چپی ہے حدیث نمبر ایک ہزار چار سو باسٹ یہ حدیث ابن ماجہ نے بھی روایت کی ترمیزی نے روایت کی اور تحسین بھی کی بہت سارے محققین نے اس حدیث کی تحسین بلکہ تصحیح کیا اور یہ مختلف آسانی سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین امام حسن امام حسین و فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا انا حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم الالبانین کا حدیث صحیح ہے الالبانین کا حدیث صحیح ہے حدیث کا مطلب کیا ہے ترجمہ کرو ترجمہ میں نہیں کرتا ملا علی قاریم افتاح مرقات المفاتی فی شرح شرح مشکات المصابیح میں کرے گا الجزء الحادی عشر منشورات محمد علی بیدون دار الكتب العلمیاء کتاب چپی سنہ دو آزار ایک امم صفحہ نمبر تین سو آٹ حدیث نمبر چے آزار ایک سو چوون وانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلین و فاطمہ والحسن والحسین علیہم السلام انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم رواہ الترمذی انا حرب کا کیا مطلب ہے اے محاربون اے محاربون جو پنجتن پاک سے جنگ کرے وہ مجھ رسول سے جنگ کرتا ہے رسول سے جنگ لڑنا اللہ سے جنگ لڑنا ہے اس سے بڑا کفر ہوئے نہیں سکتا لمن حاربهم جعل نفسه نفس الحرب مبالغتا کرجل عدلون کرجل عدلون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حربون نہیں فرما انا محاربون مبالغة کے لئے تعقید کے لئے کہتے ہیں رجل عادلون یہ شخص عادل ہے رجل عدلون یہ شخص عدالت ہے جب مصدر کو ذات پر حمل کرتے ہیں مصدر کو ذات سے نسبت دیتے ہیں کانٹریبیٹ کرتے ہیں رجلون عدلون عدل مصدر ہے صفت ہے نہیں یہ عادل صفت ہے یہ مرد عدالت ہے تو اس میں بہت زیادہ مبالغت ہے گویا کہ عدالت جو ہے مجسم ہوا ہے ایک شخص کی صورت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ملہ علی قاری فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعقید کے طور پر مبالغے کے طور پر کہ میں جنگ مجسم ہوں میں اگر جنگ لرائی حرب محارب انسان کی صورت میں حضر میں وہ لرائی ہوں میں وہ جنگ ہوں میں وہ کارزار ہوں کس کے خلاف ان لوگوں کے خلاف جو میرے بائی امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ حسن و حسین صلی اللہ علیہ ہم سے لڑے تم میرے مہت یہی امت تو ہے یہی امت تو ہے ایک ہزار چودہ سو تیس سال سے پنجتن پاک کے ساتھ لڑائی میں مصروف خود نبی تم سے لڑائی میں مصروف ہیں مولیو سنو تم محارب ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تم جب امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام سے پنجتن پاک سے علمی محاربہ کرتے ہو تو تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ذات سے محاربہ کر رہے ہو یاد رکھو یہ وسلمن اے مسالمن ومصالحن لمن سالمہم اور میں محبت کرتا ہوں اور میں پیار کرتا ہوں اور میں سلامتی سلامتی ہوں میں شفی ہوں ان لوگوں کا جو ان پنجتن پاک علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیار کرے محبت کرے ان کی خدمت کرے ان کے در پہ نوکر بنے ملاحظہ فرمائے عزیزو یہ ایک مقدمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ ایک ایسی عورت جس کی تاریخ انکار نہیں کر سکتا کہ اس نے اس امت کے حارون کے خلاف لشکر لے کے آئیے لوگوں کو للکہ رائے کہ اس سے جہاد کرو یہ کیسی عورت ہو سکتی عدالت کے کٹہرے میں کڑی آئیشہ جواب دے اور آئیشہ کے بیٹے جواب دے قرآن کی تم کیوں تاقید نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا پہلے قرآن میں دیکھتے ہیں آئیشہ کون ہے پھر حدیث میں دیکھتے ہیں آئیشہ کون ہے پھر اس کے کرتوت اس کے اقوال اس کے افعال سبحان اللہ نستجیر باللہ جو کبھی بھی کسی عفیفہ عورت باعزت عورت سے صادر ہونے کا تصور کوئی نہیں کر سکتا یہ کون ہے احلی بیت علیہم السلام کے دشمن صدیق نہیں ہو سکتے احلی بیت علیہم السلام کے دشمن صدیقہ نہیں ہو سکتی احلی بیت علیہم السلام کے دشمن وہی ہو سکتے جن کو اللہ نے قرآن میں ان سے براعت کا اظہار کیا ہے مولیو اٹھو تم مرد ہو تم میرے استدلالات کا جواب دے دو میں قرآن سے دلیل لے کے آتا ہوں تم کیا مجھے میں پہلا سوال مولیویوں سے مولیویوں سے پہلا سوال عوام سے مجھے کام نہیں عوام میرے بھائی ہیں ان کو پتہ نہیں ہے بچاروں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے میرا پہلا سوال مولیویوں سے ام مولیویوں علماء کرام مشایخ عزام مجھے جواب دے دو قرآن کی تصدیق کرتے ہو یا قرآن کی تغذیب کرتے ہو تمہیں کیا ہو گیا قرآن کی تعیید کرتے ہو یا قرآن کی تغذیب کرتے ہو تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آئیشہ کے مطالق اس میں تو کوئی نظائی نہیں ہے کہ یہ آیات آئیشہ کے مطالق ہیں ان آیات کی کیا تم تعیید کرتے ہو ان آیات پر کیا تم ایمان لاتے ہو کبھی تم نے آیات کی تم نے تفسیر کی اپنے عوام کے لئے صحیح طور پر یا اس کو مورد طور کے تحریب کر کے پیش کیا قرآن مجید فرقان حمید ضرب اللہ مثلا لذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیع و قلت خل النار مع الداخلین ترجمے تم خود دیکھ لینا مختلف لوگوں نے ترجمے کیا چلے میں آپ کو ایک ترجمہ پر لیتم اپنے ترجمہ نہیں سناتا آپ کو تار قادری نے کیا ترجمہ کیا اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے نوح علیہ السلام کی عورت اور لوح علیہ السلام کی عورت واہلا اور واعلا کی مثال بیان فرمائیے تو واہلا اور واعلا کافروں کے لیے مثال ہے وہ کافر کون ہے وہ کافر کون ہے جو شبیح ہیں اے مثال بیان کی نا کوئی کوئی مثلت بھی ہو کوئی مماثلت بھی ہو وہ کافر کون ہے وہ کافر کون ہے بھائی آپ ہیں امریکہ والے ہیں امریکہ والوں کی کب شادی ہوئی کسی نبی سے ہندو عورتیں ہیں ان کی کب شادی ہوئی تھی کسی نبی سے وہ کون کافر ہیں جن کی مثال جن کی شبیہ جو مماثلت رکھتی ہیں نوح علیہ السلام کی بیوی سے علوت علیہ السلام کی بیوی سے وہ کون ہیں اور بھائی دیکھو سورہ تحریم میں کسی کا نزاح ہے یا نہیں کہ سورہ جو ہے عائشہ کی مضمت میں نازل ہے اور حفظہ کی مضمت میں نازل ہے تم کیوں اس کا تصدیق نہیں کرتے مولیو تمہارا امام عثمان تو اس کی تصدیق کرتا تھا یہ ملائزہ فرمایا علم حصول فی علم اصول الفقہ محمد ابن عمر ابن حسین الرازی الجزء الرابع چاہم مؤسست الرسالہ یہاں پر صفحہ نمبر تین سو تین تالیس میں روایت کرتے ہیں ان عثمان اخران عائشتا بعض ارزاقها فغضبت عثمان نے عائشہ کی تنخواہ کم کر دی اس کی عطاہ کم کر دی اس کا رزق کم کر دیا بیت المال سے عائشہ کو غضب آیا قَا يَا عثمان اَكَلْتَ اَمَانَتِكَ وَضَيَّعْتَ الرَّعِيَّةِ وَسَلَّتَ عَلَيْهِمْ اَشْرَارَ مِنْ اَهْلِ بَيْتِكَ عثمان تو بیت المال کرتا ہے امانت میں خیانت کرتا ہے تو نے امت کو ضائع کر دیا ہے اور اپنے قبیلے کو سب اور اگر تجھ میں اتنا اسلام ہے کہ بس تُو نماز پڑھتا ہے باقی تو تُو دین سے نکل گیا اور اگر تیرا یہ نماز نہ ہوتا ابھی میرے بہت سارے بیٹے ہیں جو بڑے شجاع ہیں بڑے بہادر ہیں وہ اس کو میں بیج دیتا تو تجھے اونٹنی کی طرح تجھے زباہ کر دے اونٹ جب زباہ ہوتا ہے نحر دے گا اونٹ کا جب نحر ہوتا ہے وہ اس میں بہت رقط ہوتی کیونکہ اونٹ لمبا ہوتا ہے اس کو چاقو یہاں پر مارتے ہیں وہ کراوتا ہے پھر وہ اسے خون بیٹا ہے وہ بہت ترقط ہے تجھے اونٹ کی طرح ہم زباہ کرتے ہیں خود اونٹ کی طرح ہم زباہ کرتے ہیں خود ایشہ کہہ رہی ہے اس کو تو اس جواب میں عثمان نے کہا فَقَالِ عُثْمَان ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امرَعَتَ عَنُوحِ وَا امرَعَتُ الُولِ عثمان نے جب آئیشہ نے اس کو قتل کرنے کی دمکی دیا تھا اس کے مقابلے میں یہ آیت تو پڑھئی تھی عثمان نے فَقَالَتْ عَعِشَةُ تُحَرِّضُ عَلَيْهِ جَهْدَهَا وَطَاقَتَهَا وَتَقُولُ اَيُّهَا النَّاسِ هَذَا قَمِيْسُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَبْلَهُ وَقَدْ بُلْيَتْ سُنَّةُ اُقْتُلُوا نَعْثَلًا قَتَلَ اللَّهُ نَعْثَلًا اس کے بعد عائشہ اپنی پوری تقعد لگا دی اس نے عثمان کو نیچے لانے کے لیے اور کہتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیس لوگوں کو دکھاتی تھی کہ دیکھو یہ قمیس پیغمبر کی ہے یہ قمیس ابھی تک یہ پرانی نہیں ہوئی لیکن سنت کو ان لوگوں نے تباہ کر دیا سنت ابھی قمیس تباہونے سے پہلے سنت تباہ ہو گئی اُقْتُلُوا نَعْثَلًا اس بُڑھے کا مینہ کو قتل کرو یہ بُڑھا کا مینہ اس کو قتل کرو نَعْثَل ایک یہودی عالم کا نام تھا مدینہ میں لمی داری تھی عثمان سے اس کی شکل ملتی تھی تو اس نے عثمان کا نام نَعْثَل رکھا تھا اس کے بعد جب بلی ثم ذہبت الى مکہ پھر عائشہ چلا عثمان کے قتل وقت وہ مکہ میں تھی حج کرنے کے لیے مدینہ واپس آنے لگی مدینہ کے قریب پہنچ گئی اُخْبِرَتْ بِقْقَتْلِ عثمان عثمان کے قتل ہونے کی خبر اس کو پہنچی ہے تاریخ اتبری وغیرہ ملکی کے کتنی خوش ہو گئی کتنی خوش ہو گئی وَا 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 عثمان قتل ہو گئی پھر اس کو جب پتا چلا مَاذَا فَقَالُوا بَایَعَ النَّاس علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو لوگوں نے کہا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بیعت ہو گئی اوہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی اوہ عثمان مظلوم مر گئی اس لئے عثمان مظلوم مر رہا ہے فَقَالَتْ قُتِلَ عُثمانُ وَاللَّهِ مَظْلُومًا وَأَنَا طَالِبَةٌ بِدَمِهِ وَاللَّهِ لَيَوْمٌ مِن عُثمانِ خَيْرٌ مِنَا عَلِيَ الدَّحْرِكُلَّ اس نے کہا نہیں اب میں عثمان کے قتل کا جو ہے مطالبہ کروں گی اور عثمان بڑا نیک آدمی تھا اچھا کہنے کا مقصد یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ خود عثمان تمہارے خلیفے نے خلیفے نے اس آیت کو عائشہ کی مظلمت کے لیے اس کی تقریر اس کی تائید کیا لیکن اس زیادہ ہم نہیں ہمارے پاس یہ عثمان نیکی آیت اللہ کی آیت اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ یہ آیات جو ہیں عائشہ کی مظلمت میں ہیں ملاحظہ فرمائے میں بہت اختصار کے ساتھ یہ باتیں پیش کر رہا ہوں کیونکہ میں رضاعت القبیر کی طرف جانا چاہتا ہوں معان القرآن تعلیف ہو اب یہ زکریہ یحیبن زیاد الفرہ متوفہ سنہ دو سو ساتھ الجزء الثالث چاب عالم الكتب یہ عربی عربیت میں فرہ اس کا ثانی نہیں ہے اور علم تفسیر وغیرہ میں یہ معنی خبیر ہیں عالم ہیں علامہ ہیں صفحہ نمبر ایک سو انسٹھ میں ضرب اللہ مثلا لیلذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوت و کون کافر ہیں جن کی شباہت زوجہ نوح اور زوجہ لوت علیہم السلام سے و کون کافر ہیں هذا مثل اريد به عائشہ و حفظہ فضرب لهم المثل یہ جو مثال دی گئی عائشہ اور حفظہ کے لیے فضرب لهم المثل عائشہ اور حفظہ کے لیے اللہ تعالی نے ایک شباہت بیان کیا ایک مثال ایک مثل بیان کی ایک شبی بیان کیا امرأة نوح و امرأة لوت اب تم خود بولو یہ شیون کی کتاب یہ کتاب نهایت العرب فی فنون الادب تعالیف شہاب الدین احمد بن عبدالوحاب نویری الجزء السابع شب منشورات محمد لی بیدوندار الکتب العلمیہ سفن اب فرباوان و اما تعریض تعریض کس کو بولتے ہیں تعریض بولتے ہیں عزیزو کنائے کو عفو تعریض کس کو بولتے ہیں تعریض بولتے ہیں کنائے کو فو تذمین الکلام وما تعریض فو تذمین الکلام دلالتن لیس لها ذکر تعریض بولتے ہیں کہ آپ کے کلام میں ایسی چیز شامل ہو جس کا صراحتاً ذکر نہیں ہے جیسے کہ اگر آپ کسی شخص کی کنائے تن سمجھانا چاہتے ہیں انڈریکلی بغیر راہ راست کے اس کی برائی کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں بخل لالچ کتنی بری بلا ہے یعنی یہ شخص لالچی ہے اس طرح خزانت الادب وغایت الارب تعلیف یعقوب الحموي افون ابن حجع الحموي الجزء الثانی منشورات دارو مکتبہ الهلال بيروت لبنان سنونیس ستاسیم چپیر ذکر التعریز التعریز تعریز جو ہے ادب ما اقلاتیف بابها اقلاتیف چپر وهو عبارت ان یکنی المتکلم بشیئن ان آخر لا يصرح به تعریز مراد یاها کمتکلم کنایتاً اشارہ کرے کسی کے طرف اور اس کو سراحتاً اس شخص کا نام نہ لائے تاکہ سامع اس کی مقصود سمجھ جائے اور اس کی سراحتاً اس کی بات کو نہ سنیں اچھا یہ کتاب فتح الباری بشرح سقیم البخاری الجزء الرابع عشر طبع دار الفکر کتاب چپیہ سنة چودہ سو اٹائیس میں دوہزار سات بیروت لبنان میں بخاری میں ایک باب باب ما جاء فالتعریز صفحہ نمبر ایک سوٹا رہا ہے تعریز حدیث میں جو تعریز آئی ہے اچھا یعنی کنایتاً قَالَ الرَّاغِبْ هُوَ كَلَامٌ لَهُ وَجْهَانٌ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ فَيَقْصُدُ قَائِلَهُ الْبَاطِنٌ وَيَذْهُرُ اِرَادَةَ الظَّاہِرٌ کلام وہ کلام ہے اس کے دو چہرے ہیں دو وجہ ظاہر باطن متکلم باطن کا ارادہ کرتا ہے لیکن سراحت ظاہر کا کرتا ہے اب جب تعریز کا مطلب آپ کو پتہ چلا تو آپ جماعت عمریہ جماعت عمریہ جو ہندو پاک میں رہتے ہیں ان کی اکثریت ہنفی ہے اور مذہب میں یہ اشعری اور ماتوریدی ہیں اور ماتوریدی ویسے تو بھی عیال ہیں مقلد ہیں اشائرہ کے ان کی تو گنتی بھی نہیں آتی یہ اشائرہ ماتوریدی بہت بڑے بلکہ عظیم ترین متکلم ہیں ان جیسا متکلم نہ ان سے پہلے گزر ہے نہ ان کے بات گزر ہے کون و فخر رازی تفسیر الفخر الرازی المجتہر بالتفسیر الكبیر و مفاتیح الغیب الجز مجلد الحادی عشر چاب دار الفکر سن چپیه سن دو آزار پانچ میں ملائزہ فرمائی ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح اس تمثیل میں اس مثال میں کہ اللہ نے کہا اللہ نے کافروں کے لیے کافر وہ کافر کون ہے بھائی سوچ لو کافر کون ہے وہ جس کو اللہ نے کافر کہا ہے ہو بھائی سوچ لو پوچھ لو اپنے علماء سے کہ کیا اس آیہ میں کسی نے احتمال دیا ہے کہ عائشہ و حفظہ کے علاوہ کوئی اور مقصود ہو مجھے بتاؤ پورا سورہ تحریم پر پورا پورا کے پورا سورہ زینی کی مضمت میں وَفِي ذِمْنِ حَادَيْنِ تَمْثِيلَ ان جو تمثیل دیا جو مثال ہے کس کی مثال ہے ایک امرأة نوح کی مثال ہے ایک مثال دوسری مثال امرأة لوت کی مثال ہے تعریضون تعریضون تعریض کس کے کنایا کس کے لیے اشارہ کس کے لیے عائشہ و حفظہ کے لیے عائشہ و حفظہ کے لیے ختم بات اب اتنے علماء نے آپ کے اتنے اکابر نے اوہ جماعت امر یہ سن لو تم شویے پہ اتراز کرتے ہو نا کیش یہ صحابہ کونی مانتے اموہات ازواج متحرات کونی ازواج کب سے متحرات بنے متحر اہل بیت علیہ السلام ہے بقواس نہ کیا کرو اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُثِبَ عَنْكُمُ الرِّسَةِ اَحْلَ الْبَیت ازواج متحر نہیں ازواج کی علت یہ ہے بعض ازواج اچھیں بعض ازواج غیر اچھیں تعریفو الحسن بن محمد حسین النیسابوری المجلد السادس چاب دارو الفکر سنو نیسو چیانو میں میں چپیا سورة التحریم وفی ذمن التمثیلین تعریضن بما مرر في اول سورة من حال آئیشہ وحفظہ تمثیلین میں امرأتنو هو امرأت الود کی مثال دین میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے آئیشہ وحفظہ کو کی مثال دین اچھا یہ ایک آیات آئیشہ قرآن کے عدالت میں آئیشہ پھر قرآن کے عدالت میں وہی اگر ہم یہ بیعث آئیشہ قرآن کو ہم اس تفصیل سے شروع کر دیں تو یہ تو ختم نہیں ہونے والی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انت توبا الاللہ فقد صغت قلوبوکما وانت ظاہرا علیہی فین اللہ مولا اس آیت میں دو باتیں آئیشہ حفظہ کے لئے ایک ایک ان کا قلب تیڑا ہے ان کا دل تیڑا ہے اوہ جماعتِ عمریت کیا تم قرآن کی تصدیق کرتے ہو علماء مشایخ مجھے بتاؤ کیا تم قرآن کی تصدیق کرتے ہو ایک دن آکے ہاں پہ شہادت دے دو کیا ہم تصدیق کرتے ہیں کہ آئیشہ کا قلب تیڑا ہے اس کا دل تیڑا ہے تصدیق کرو نا ایک دن ہم دیکھیں کہ آپ قرآن کو مانتے ہو تصدیق کرو نا ایک دن او مشایخ سپائے صاحب اول ایک دن قرآن کی تصدیق کرو ہم دیکھ لیں کہ آپ قرآن کو مانتے ہو دو بات ہیں اس آیہ میں ایک کہ عشاء اور حفظہ کا دل ٹھیڑا ہے تصدیق کبھی نہیں کریں گے اللہ کی کلام کو جٹلائیں گے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اس آیہ میں دوسری بات ہے انتظاہرہ علیہہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تظاہر علی النبی ایک دوسرے کے معاونت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بتاؤ تصدیق کرتے ہو مولیو مجھے بتاؤ کیا ہوا کہ قرآن کی تصدیق میں تم حج کے چاہتے ہو بلکہ قرآن کی تصدیق کبھی نہیں کرو گے تم بتاؤ تم مسلمان ہو یا میں مسلمان ہوں تم بتاؤ مجھے کہ تم مسلمان کیسے مسلمان ہوں جامع البیان تعویل آئے القرآن المجید یہ جلد کونسی ہے جلد نمبر 28 چابدار الفکر کتاب چپیے سنہ 2009 بیروت لبنان میں ان تتوبہ الاللہ فقد صغت قلوبوکما زیغ قلب سے کیا مراد ہے میرے محترم ناظرین زیغ سغو سے ہے سغت سغو سے ہے سغو بلتا ہے کج ہونے کو ٹیڑے ہونے کو ٹھیک ہے نا ملاحظہ فرمائیے عبداللہ بن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم زغضمنی وقال اللہم علمه الكتاب یا بخاری میں روایت کتاب العلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بن عباس قلے لگا آیا اللہ اس کو قرآن کا علم اتا کر قال يقول سغت قلوبكما زاغت قلوبكما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اثہ دیتنا وحبنا من لدنک رحمہ انکا انتا الوحاب زیغ قلب سکیا مراد ہے زیغ قلب سے مراد نفاق اور کفر ہوتا پوری قرآن میں اسے مراد اور کوئی ہو کچھ ہینی قد اثمت قلوبكما ان مجاہد مجاہد نے فرمایا زاغت قلوبكما ہم سمجتیتے شیئن هین حتی سمیتو قرآتا ابن مسعود ان تتوبا الاللہ فقد زاغت قلوبكما میں نے ابن مسعود کے قرآت کو دیکھا کہ ابن مسعود کے قرآت کے الفاظ یہ تھی ہے سغت نہیں تھا زاغت تھا زاغت نہیں تھا زاغت تھا ضحاق اس نے بھی یہی کہا سغت قلوبكما زاغت سفیان سغت قلوبكما زاغت قلوبكما اچھا اب جماعت و مریاء جب اس کی آیاء ترجمہ کرتے ہیں تو کس طرح ترجمہ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ کہیں گے کہ بھئی قلوب جو جھک گیا ان کے دل جھک گیا جھک گیا آپ اردو ترجم دیکھیں جماعت و مریاء کے ترجم نہیں کہیں گے کہ زیغ کا مطلب جھکنا تو نہیں ہوتا تیڑا ہونا ٹھیک ہے نا ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اتھا دیتنا وہاں پر کس طرح ترجمہ کرتے ہو یہ پہلا فقرہ ہے اس جملے میں اس آیاء میں جماعت و مریاء تزیق نہیں دوسرا فقرہ کیا ہے اس آیاء مبارکہ میں ان تظاہرہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کرنا ملائزہ فرمائیے ان تتوبہ الاللہ فقد صغت قلوبوکما یہ فقرہ ہم نے اس کی بات کی و ان تظاہرہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنا کس نے شہادت دیا قرآن نے کس کے متعلق آئیش حفظہ کے لئے اس کا ترجمہ کیسا ہے محترم ناظرین ملائزہ فرمائیے یہ جونہ گڑی صاحب کا ترجمہ ہے یہ جالندری کا یہ احمد علی کا یہ احمد رزا خان کا اور یہ ابو العالی مودودی کا ترجمہ ہے ان تظاہرہ علیہ اور اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی اس کے خلاف اس کی مخالفت میں ایک دوسرے کے ساتھ منصوبہ بنا کر تواہر کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کا مدد دینا ہو لیکن تواہر کے ساتھ جب علیہ آ جاتا ہے اس کے بعد اس کے معنی بدل جاتے ہیں کسی کی دشمنی میں ایک دوسرے کے مدد کرنا اور اگر پیغمبر کی عزا پر باہم اعانت کرو گی اور اگر تم آپ کے خلاف ایک دوسرے کے مدد کرو گی یہ ترجمہ احمد علی کا اور احمد رزا خان اگر ان پر زور باندو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زور باندنے کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا ابو العلامہ عدودی اگر نبی کے مقاولے میں تم نے باہم جتبندی کی یعنی باہم جتبندی سے مراد ہو سکتا ہے مجھے نہیں باہم جتبندی کس کو بولتا ہے مجھے لگتا ہے یہی کہ آپ اس میں ساتھ دینا معاونت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اچھا یہاں پر واضح طور پر اللہ نے شہادت دیئے کہ ان دوگوں نے تظاهر کیا ایک دوسرے کا ساتھ دیا کس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اب آپ شاید کہیں گے کہ یہاں پہ جملہ کیا ہے جملہ جملہ شرطیہ کہ ان کو ڈرائے اللہ کہ اگر کروگی تو یہ ہوگا لیکن انہوں نے نہیں کیا ہے بھئی تم یہی کہو گے نا یہ جملہ جملہ شرطیہ ہے جملہ شرطیہ سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ واقعا یہ واقع ہوا ایک نصیت ہے اللہ کی جانب سے کہ بھئی ان سے دشمنی نہ کرنا ملاحظہ فرمائیے عبدالعمر خود کہتا ہے چابدار احیات تراث العربی کتاب چپ یہ بیروت لبنان میں سنہ دو آزار ایک میں ملاحظہ فرمائیے کتاب تفسیر میں تفسیر سوری تحریم ہے عدیث نمبر چار آزار نو سو تیرہ عبداللہ بن عباس کہتا ہے میں نے عمر سے پوچھا من اللتانی تظاہرتا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ازواجے فقالت تلکہ حفظ و عائشہ میں نے پوچھا کون ہیں وہ عورتیں جنہوں نے واقعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے تظاہر کیا ہے تظاہر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مل کے انہوں نے مخالفت کی پیغمبر کی ایک دوسروں کا ساتھ دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں عائشہ کون ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے عمر نے فرمایا تلکہ حفظ و عائشہ یہ حفظ و عائشہ اب آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا انفرادی طور پر کفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا کسی اور کے ساتھ مل کر یہ کیسے کفر نہیں ہے مجھے بتاؤ اب اس کا ترجمہ یہ لوگ کیسے کرتے ہیں ملاحظہ فرمائی یہ کتاب سی بخاری ترجمہ حماد صاحب کا جلد نمبر چار ملاحظہ فرمائی یہ حدیث جو ہے نا حدیث نمبر چار دو نو سو تیرہ عبداللہ ابن عباس نے عمر سے پوچھا وہ کون دو عورتیں تین جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک منصوبہ تشکیل دیا تھا ترجمہ یہ تو نہیں بنتا حماد صاحب اللہ سے شرم کرو اللہ کا خوف کرو وہاں پہ جب قرآن کا قرآن کا ترجمہ کر رہے تھے یہ لوگ انہوں نے وہاں پہ کیا کیا انہوں نے واضح کیا ان کے خلاف جتبندی کرنا ان کے خلاف اپس میں تعاون کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیت و عیزا کے لیے آپ ایک دوسرے کا ساتھ دینا آپ نے ترجمہ دیکھا نا لیکن وہاں کیونکہ عائشہ حفظہ کا نام نہیں تھا لیکن یہاں پر وہی سورہ تحریم ہے بخاری ہے سورہ تحریم کی تفسیر ہے اسی آیہ کی تفسیر ہے لیکن یہاں پر حدیث میں کیونکہ عائشہ حفظہ کا نام ہے تو اس کو ترجمہ توڑ کے کریں وہ کون تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک منصوبہ بنایا تھا یہ ترجمہ نہیں ہے بہرحال انہوں نے بتایا کہ وہ سیدہ حفظہ اور عائشہ تھی ایک اور ترجمہ دیکھیں میرے محترم ناظرین کہ ان کے مولیوں کو خوب پتہ ہے کیا کہ الفاظ کیا ہیں حدیث کے الفاظ کیا ہیں کس قرآنی آیت کی طرف یہ حدیث جا رہی ہے لیکن ترجمہ یہ غلط کرتے ہیں اپنے عوامتہ کے پتہ نہ چلے عائشہ کون ہے سعی بخاری جلد نمبر ہے بھئی کونسی جلد سیوم مترجم محمد ناصر الدین ناصر المدنی اتاری کتاب چپیئے پروگریسف بکس میں اوکی یہاں پر صفحہ نمبر 116 حدیث نمبر 4913 ترجمہ میں نے کہا اے عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج میں سے وہ کونسی دو ہیں جنہوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا سبحان اللہ لعنت اللہ علیک یا مولیع تاریخ ترجمہ یہی بنتا ہے تظاہرہ من المرأتان اللتانی بلی الفاظ کیا ہیں من اللتانی تظاہرہ تعلن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ازواجہ تظاہرہ تعلن نبی آپس میں مشورہ کیا تھا اس کا تظاہر کا مطلب کس نے کہا مشورہ ہوتا ہے جنہوں نے قرآن کی ترجمہ کیا انہوں نے کیوں نہیں کہا ترجمہ ہوتا ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے مشورہ کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے ان سے دشمنی کرنا ملائزہ فرمائے یہ قرآن میں اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے بنی اسرائیل کے متعلق سورہ مبارکہ بقرہ آیہ نمبر ہے آیہ نمبر ہے پچاسی تم وہی بنی اسرائیل وہی تو ہو اپنے قوم کے مظلوموں کو قتل کرتے ہو ان کو ان کے گروں سے نکالتے ہو وَتَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْعِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ان پر دشمنی کرتے ہو ان پر دشمنی مل کر دشمنی کرتے ہو گناہ کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ اچھا اس کا ترجمہ کیا ہے یہ وہی الفاظ ہے تظاہرونَ عَلَيْهِمْ ٹھیک ہے نا تظاہر على الناس تظاہر على شخص اسی کی بات ہو رہی وہاں پہ ان کے خلاف ایک دوسرے کی طرف داری کی یہاں پہ ترجمہ یہ بنتا ہے ٹھیک ہے نا ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان کے دشمنوں کی مدد بھی کرتے ہو یہ کس کا ترجمہ ہے تظاہر على شخص کا کیا مطلب ہے کہ گناہ اور زیادتی کے ساتھ کسی کے خلاف منصوبہ بندی کرنا کسی کے خلاف سازش کرنا کسی کے خلاف ایک دوسرے کی تعاون کرنا چاہاہ یہ کس کا جالندری صاحب کا اور اپنے میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چھڑھائی کر کے تظاہر کا یا تظاہر على شخص کا کیا کیا ہے اس نے ترجمہ چھڑھائی کرنا ظلم اور زیادتی کے ساتھ جتے بندیا کرنا احمد علی نے بھی کہا ان پر ظلم اور زیادتی سے چھڑھائی کر دی اچھا تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین قرآن میں آئیشہ دوسرے مقام پر جماعت مریہ سے سوال کیا تصدیق کرتے ہو ان تچوبہ الاللہ فقد سغت قلوبکم بے تحقیق تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے علماء مشایخ ازام جواب دے دو شیعوں کا آج او ایک دن ہم پہیں پتا چلا کہ آپ قرآن کو مانتے ہو جواب دے دو کیا قرآن کی تصدیق میں جھچک ہے تمہیں اللہ کو کیا مو دکھاؤ گے قیامت کے دن کہ تم نے قرآن کی تصدیق نہیں آج او یہاں پہ سوال کے جواب دے دو تصدیق کرتے ہو کہ آئشہ حفظہ کا دل ٹیڑا ہے یا نہیں تصدیق کرتے ہو نہیں کرتے اگلا سوال سلام اللہ علی الحسین لعنت اللہ علیہ اگلا سوال آپ سے مشایخ ازام جواب دے دو کہ دو عورتوں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آپس میں تعاون کیا ہے عمر کہتا ہے وہ آئشہ حفظہ ہیں کہ آپ تصدیق کرتے ہو اس قرآنی آیت کی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آپس میں تعاون کیا اور پہلا سوال تو ہمارا آپ سے یہی تھا کیا تصدیق کرتے ہو کہ ان کی مثال زوجہی نوہ اور زوجہی لوت کیا یا نہیں کرتے یہ قرآن میں اختصار کے ساتھ مقدمہ چل رہا ہے بھئی اب آئشہ کو لاتے ہیں حدیث کے مقدمہ حدیث کے پہ ٹہرے میں کڑی کر دیتے ہیں آجاؤ آئشہ پہ مقدمہ چلارہ ملاحظہ فرماؤ عزیزو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق نہ کرے مسلمان یا کافر اب آئی جو اپنے نبی کی تصدیق نہ کرے نبی کے قول کو ٹکڑا لے مسلمان یا کافر ہے مجھے بتاؤ مشایخ اعظام علماء کرام مفتیان محترم مجھے جواب دے دو مسلمان یا کافر میرا سوال آپ لوگوں سے مفتیان محترم کیا تم تصدیق کرتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئیشہ کو آئیشہ کو صاحبہ یوسف کہا ہے کیا تم ایک دن حاضر ہو کہ کہتو کہ آئیشہ واقعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کبکا ہے آئیشہ صاحبہ یوسف ہے یا تو تم نبی کو جڑ لاؤ یا نبی کی تصدیق کرو اور چاریکار نہیں ہے اور چاریکار نہیں ہے یا کہتو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہیں ہے مو سے کیا وہ جیسے تم کہہ رہے تھا نا بے ہوشی میں انہوں نے کہا نستجیر بللہ عقل نہیں ہے نستجیر بللہ کافر ہو جاؤ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ملائزہ فرماؤ یہ کتاب بخاری چابدار احیات طراث العربی بیروت لبنان میں چپی ہے یہاں پہ صفحہ نمبر ایک سو چونتی سے باب حد المریض ان یشہد الجماعہ کتاب الاذان مریض جماعت میں حاضر ہو جانے کی بات حدیث نمبر چھ سو چونت سٹھ آئیشہ سے فرمایا انکن سواحب یوسف آئیشہ اور حفظہ سے کہا کہ تم دونوں سواحب یوسف ہو سواحب یوسف کون ہے وہ آ جائے گا انشاءاللہ تبارک وقت یہ کتاب ہے صحیح مسلم چاب دار الفکر بیروت لبنان میں چپی ہے صفحہ نمبر دو سو سات دو سو سات حدیث نمبر چار سو اٹارہ آئیشہ حفظہ سے فرمایا انکن لانتن سواحب یوسف بے شک آپ اور صرف آپ انکن لانتن آپ کو پتہ اس میں تحقیت ہے نہیں اس میں اس میں جو لوگ معانی بیان جانتے ہیں وہاں اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس میں تاقید بھی ہے مبالغہ بھی ہے اور اس میں حصر بھی ہے آپ ہی لوگ اور صرف آپ ہی لوگ سواحب یوسف ہے آئیشہ حفظہ سے فرمائے اچھا اب سواحب یوسف کون ہے عزیزوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہے کہ کیا کر رہے ہیں نہیں اندازہ ان کو قرآن کا پتہ ہے نہیں پتہ سورہ مبارک یوسف سورہ مبارک یوسف علیہ السلام بہترین قصہ کس کا قصہ ہے بہترین کہانیوں میں سے ایک کہانی یوسف علیہ السلام کی کہانی ہے لقد کان فی یوسف و اخوتی آیات للسائلین یوسف علیہ السلام کی داستان میں پوچنے والوں کے لئے تحقیق کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں سبحان اللہ وہاں پہ نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈرس دے دیا نشانی دے دی نہ قرآن کی تصدیق نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق تو تمہارے نبی پر کوئی اور ہوگا نا یہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفی مکی مدنی حاشمی یہ تو نہیں ہوں گے کوئی اور ہوں گے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحواحب یوسف کون ہے عزیزوں صحواحب یوسف وہ ہیں جن کے متعلق قرآن مجید نے فرمایا اِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيم کہ یہ بڑی مکار اور تیتین اِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيم سورہ یوسف آیہ نمبر اٹھائیس اِن کا مکر اِن کی چال اِن کی قید اِن کی مکار بہت 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 بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے شیطان کے متعلق فرمایا قرآن مجید سورہ نساء آیہ نمبر چیتر میں اِنَّا كَيْدَ شَيْطَانِ كَانَ ضَعِيفَ شیطان کی چال کمزور ہے ہائے 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 شیطان کی چال کمزور ہے شیطان کا مکر ضعیف ہے کمزور ہے قید کن نظائی عظیم سواحب یوسف کی چالکی مکاری عظیم ہے شیطان سے بھی بہتر شیطان سے بھی بڑا تمہارے دشمن تمہارے دین پہ ڈاکہ ڈالنے والے کون ہے سواحب یوسف سواحب یوسف کون ہے یوسف کے ساتھ انہوں نے کیا کیا یوسف کے ساتھ انہوں نے یہی کیا کہ یوسف علیہ السلام نے رب سے التجا کیا کہ اے رب اے میرے رب مجھے زند اس بادشاہی کے محل سے زندان زیادہ پسند ہے مجھے جیل پسند ہے مجھے جیل کا کہ قفص میں اس کے کیج میں ہونا پسند ہے یہاں ان کا مکر میں برداشت نہیں کر سکتا اتنی شدید دشمنی اتنی شدید دشمنی تو سواحب یوسف کون ہے میرے محترم ناظری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیشہ سے انہوں نے فرمایا تو صاحب یوسف ہے تم تصدیق کرتے ہو نہیں کرتے تصدیق کرتے ہو نہیں کرتے بھائی ملعظہ فرمایا فتح الباری بشرح سقیب البخاری الجزء الثانی چاب دار الفکر کتاب چپیز چودہ سو اٹائیس دوہزار سات دار الفکر بیروت لبنان میں سفد وردوس و نواسی میں ملعظہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انکن سواحب یوسف ان المخاطب له حین حیذن حفظہ بنت عمر بعمر آئیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ان سے کون بات کر رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظہ آئیشہ کے کہنے پر آئیشہ نے حفظہ کو سکایا کہ اس طرح اس طرح بولو و بول رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ سواحب یوسف و سواحب جمع صاحب و هادا الخطاب و انکان بلافظ جمع فالمراد به واحد و ہی آئیشہ فقط ابن حجر کہتے ہیں کہ گرچ بظاہر انکن لانتن سواحب یوسف بظاہر یہ جمع ہے لیکن اس سے مقصود ایک ہی شخص ہے آئیشہ آئیشہ صاحب یوسف لیکن یہاں پہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ حفظہ بھی حفظہ بھی وہ سب اس ماجرہ میں شریک ہے حفظہ کون کیوں تم نکال رہے ہو بہرحال ہمارا مقدمہ ثابت ہے اور وجہ مماثلت کیا ہے میرے عزیزوں یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے ان کو افسح من نتق بذات کون ہے بھائی اعتیت جوام جوامع الکلم کون ذات ہے جس نے کہا کہ اللہ تعالی نے مجھے جوامع الکلم اتا فرمائے اپنی کتابوں میں جا کے دیکھو جوامع الکلم سے کیا مراد ہے جوامع الکلم سے مراد یہ ہے مختلف علماء شرح ہے حدیث میں اس حدیث مبارک کا اس طرح شرح کیا ہے کہ موجز الفاظ میں بے انتحام معہانی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سماتے تھے الفاظ مختصر موجز لیکن معانی جتنے دیکھو اس میں سے معانی نکلتا ہے معانی نکلتا ہے اللہ تعالی نے مجھے جوامع الکلم اتا کیا ہے مختصر الفاظ میں بہت سارے معانی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیان کرتے تھے اب میرے محترم ناظرین ان سے سوال ہے کہ کیا یہ اس کی تصدیق کریں گے اب ان کے پاس کیا چارہ کتابوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیں حق نہیں اس طرح بولنے کا اس کا جواب بھی ہمارے پاس اس کا جواب بھی ہمارے پاس ہے پہلی بات ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عصوة حسنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے عصوة حسنہ جو بھی کہیں وہ غضب میں کہیں یا رضاں میں کہیں دونوں سہی اس طرح نہیں ہے کہ وہ غضب میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں لو ناجائز لوگوں کو گالی دیتے تھے اس طرح نہیں ہے یہ کفر ہے پہ قرآن کی تقزیب کرو عصوة حسنہ یہی ہے کہ جب غصہ آجاتا ہے تو بیوی کو گالی دے اور اس میں تو غصے کی بات بھی نہیں اس روایت میں کسی نے نہیں نکھا کہ ان کو غصہ آجت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اگر تم اللہ کمانتے واللہ سے محبت کرتے ہو اتبعونی میری اتباع کرو یحببکم اللہ میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا اتباع کا تقاضی یہی ہے کہ تم بھی بولو عائشہ صاحب یوسف اتباع کرو اللہ نے جب کہہ دیا کہ تم اگر اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا ویغفر لکم ذنوبکم تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا واللہ غفور الرحیم ہے تو کیوں اتباع نہیں کرتے کیوں تصدیق نہیں کرتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتاؤ تمہارا کوئی اور نبی ہے اگر نبی یہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو تصدیق کرو تصدیق کرو میرے محترم ناظرین یہ کہتے ہیں یہ ان باتوں کے جواب میں یعبو باکر عمر کا جو کی مذہمت ہے قرآن مجید میں عائشہ کی مذہمت میں یہ کیا کرتا ہے ہمیں ایشہ ان کا فرار یہ ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی قرآن میں مذہمت کیا مذہمت کیا اللہ نے بھی ان کی مذہمت کیا تو پھر تو ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذہمت تو نہیں کر سکتے اسی طرح نبی نے عائشہ کی مذہمت کی ہم ان کی مذہمت نہیں کر سکتے سبحان اللہ یہ ہمیں ان کا فرار ہوتا ہے کہ اگر آپ عائشہ کے کوئی برائی بیان کرے نا وہی برائی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہیں تاکہ پھر آپ کچھ نہ کہہ سکیں ابو بکر عمر کی برائی بیان کرو برائی کیا ان کی حقیقی افعال ہے بیان کرو تو اسی سے بدتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سے نسبت دیں گے تاکہ پھر تمہارا مو بند ہو جائے لیکن یہ ایک بکواس محترم ناظر ملاحظہ فرمائیے کتاب الاتقان فی علوم القرآن چاب دار الفکر بیروت لبنان النوء الحالی والخمسون فی وجوہ مخاطبات ہے قرآن مجید میں مخاطبات کے اقسام بہت سارے اقسام بتائیں اس میں سے مخاطبہ نمبر تییس مخاطبہ نمبر تییس یہ ہے الثالث والعشرون خطاب العین والمراد به الغیر قرآن مجید میں بہت اصطفاء ہوتا ہے کہ مخاطب خطاب ایک شخص سے ہو رہا ہے مراد کوئی ہو رہا ہے ایا کاعنی واسمع ایا جارہ ایک عرب شاعر آئے تھا نا ایک عرب شاعر تھا اس کے ہاں کوئی خوبصورت مہمان عورت مہمان بن گئی تو وہ اس کی بڑی حسن سے وہ متاثر ہوا تھا عرب جو شاعر تھا اس نے اس مہمان اب مہمان پہ وہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا عرب تو مہمان نواز ہوتے ہیں اس عورت کے عورت کی جو ہے اس سے ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تجھ سے محبت ہو گئی ہے تو اس نے شروع کی اپنے کسی کنیز کی تعریف کرنا تعریف کرنا کرنا تو اس کا قصیدہ ہے تو آخر میں اس کو جب احساس ہوا کہ یہ جس کی میں تعریف کر رہا ہوں حقیقت میں اس کو اندازہ نہیں ہو رہا جو مہمان ہے تو پھر اس نے یہ کہا ایا کیعنی واسمعی جارہ ایا کیعنی واسمعی جارہ کہ میرا خطاب تجھ کے نیز سے ہے لیکن وہ فلانا تو سن لے پڑوسی پڑوسی سن لے تو اس طرح ہے مثلا اس سے مثال کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتق اللہ اللہ سے درو اور کافرین اور منافقین کی طاعت نہ کرو یہ ہو سکتا ہے کہ کیا ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافرین منافقین کی طاعت کریں کوئی سوال ہے یا اللہ سے وہ کبھی نہیں درتے سویتی صاحب فرد میں آتے ہیں لیکن اصلی مراد اصلی مخاطب نبی نہیں ہے اصلی مخاطب امت بدبخت امت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بات تقویات رکھ دیتے ہیں اور کبھی نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی طاعت کیا یا کفار کی طاعت کی طرف راغب ہوئے ہوں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین فَإِن كُنتَ فِي شَكٍ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْك سورہ مبارکہ یونوس آیل نمبر چورانوے اگر آپ کو شک ہو جائے خطاب ظاہران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ کو شک ہو جائے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شک ہو سکتا ہے قرآن میں قرآن میں شک کرنا کفر ہے کیا واحتمال ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہو جائے ملاحظہ فرمائی تفسیر السمرقندی المسمع بحر العلوم جزء ثانی متوفایے سنة تین سو پچھتر کے بہت پرانے عالم ہے تفسیر پرانی ہے فَإِن كُنتَ فِي شَكٍ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْك اس قفصے کیا مراد ہے خطاب ظاہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن حقیقت میں مراد مخاطب کون ہے دوسرے لوگ ہیں جو شک کرتے ہیں قرآن میں اچھا قرآن کیا ہے اس قائدے پہ اس آیت کی تنزیل ہوئی ہے اور اس طرح بہت سارے دوسرے مقامات علماء کے اقوال ہیں قرآن مجید میں اس کے مثالیں بہت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن میں کئی مظمت نہیں ہے یہ بکوا سے جو لو کہتا ہے اللہ تعالی نے عطاب کیا ہے اللہ تعالی نے عطاب کیا ہے مظمت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں امیشہ تعریف کیا ہے پیغمبر کے جہاں پہ ظاہر میں خطاب میں سختی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ظاہری عطاب ہے وہ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عطاب مظمت نہیں ہے وہ عطاب وہ مظمت وہ سرزنش کس سے ہے وہ امت سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے اچھا میرے محترم ناظرین جب یہ باتیں آپ کو پتہ چلی ہیں تو اب یہ سوالات جماعت عمریہ سے جماعت عمریہ کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو گے کہ عائشہ صاحب یوسف ہے یا نہیں ہے یا تصدیق نہیں کرو گے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برات کا اظہار کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب کہا دیا کہ شیطان سے بھی بڑا دشمن یہ جو ہے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو جہنم بنا دیا تازجیت کرتے ہوئے کیا تم اس کی تصدیق کرو گے یا نہیں کرو گے مجھے بتا دینا یہ جماعت عمریہ کے علماء سے ہمارا سوال